السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ قرید سے ہوں گے اور یہ جو ہم لائیو کلاس میں فیل لازم کی تعریف اور اس کی کچھ مثالیں پڑی تھیں انشاءاللہ اس کو ہم پہلے تھوڑا کفہ دورا لیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم آگے سبق شروع کریں گے سبق شروع کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے ربی اصر و لا تعصر و تمم بالخیر و بکا نستعین یا فتح یا فتح یا فتح جی باتا آج ہم سبق پڑھیں گے الدرسل خامس یہ حصہ دنہا کا پہلا سبق ہے فیل لازم کی تعریف اس میں پڑھیں گے فیل متعدد کی تعریف پڑھیں گے اور اسی طرح فیل لازم کے اجزاء پڑھیں گے کہ فیل لازم کسے کہتے ہیں تو اب کتابیں کھول لیجئے جی بیٹا یہ دیکھئے الدرسل خامس یہ علیف جزہ اس کا اسی کے متعلق انشاءاللہ اس کا دوسرا اس سے بھی آگے آئے گا اس میں ہم پڑھیں گے جملت الفیلیہ و ارکانوہا جملہ فیلیہ کیا ہوتا ہے اس کی ارکان کیا ہوتے ہیں اس کی اجزاء کیا ہوتے ہیں یہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم فیل لازم پڑھیں گے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے فیل لازم کسے کہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کتاب کو بھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں پہلے آپ یہ سن لیں کہ فیل لازم کسے کہتے ہیں فیل لازم اسے کہتے ہیں جس میں جملہ فیل اور فائل سے مکمل ہو جائے فیل پلس فائل اس کو یہ جملہ مکمل ہوگا اس کو مفہول بھی کی مفہول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو مفہول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی مفہول بھی ہوتا ہے جس پر فیل کا اثر ظاہر ہو جیسے زید نے کھانا کھایا اب یہ طعام اس کو کھایا گیا ہے یا اس کی جگہ پر زربہ زید عمرن اب یہ عمر یہ مفہول بھی ہے اس پر ضرب کا جو اثر ہے وہ اس پر ظاہر ہو رہا ہے عقل کھانے کا جو اثر ہے وہ اس پر ظاہر ہو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں مفہول بھی جس میں اس کی ضرورت نہ پڑے اس کو فیل لازم کہتے ہیں جیسے جالا سا زیدن زید بیٹھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مفہول بھی کی ضرورت نہیں پڑ رہی اس میں مفہول بھی کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں فیل لازم فیل لازم کہتے ہیں کہ یہ فیل اور فائل سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کھا تو زید بیٹھا یہ زید فیل ہے اور یہ زید فائل ہے اور یہ بیٹھنا کیا ہے فیل ہے تو اس کے برقصے یہاں اس کا ترجمہ یہ ہو گیا اور اس کا ترجمہ یہ ہو گیا فیل لازم یہ ہو گیا اب ہم اس کو کتاب سے دیکھ لیتے ہیں جی دیکھیں فیل لازم اس فیل کو کہتے ہیں جس کے معنی صرف فائل سے پورے ہو جائیں یعنی صرف فیل اور فائل کے ذکر کر دینے سے مخاطب کو مکمل بات سمجھ آ جائے فیل متعددی اس فیل کو کہتے ہیں جس کے معنی صرف فائل سے پورے نہ ہوں بلکہ بات مکمل بات سمجھانے کے لئے مفہول بی کی بھی ضرورت پڑے جیسے ابھی میں میں نے مثال ذکر کی یہ دیکھیں جیسے زید نے امر کو مارا اگر ہم اس کو ذکر نہیں کرتے بالفرض امر کا نام نہیں لیتے تو کیا جملہ بنے گا زید نے مارا تو یہاں سوال جو بندہ سن رہا ہوگا اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کس کو مارا تو اس کا ذکر پڑے اسی طرح اکال ازائی تم زیاد نے کھایا تو کیا چیز کھائی پھل کھایا ہے کھانا کھایا ہے یہ ذہن میں تشویش باقی رہے گی جب اتام ذکر کر دیں گے تو یہ بات مکمل ہوگی تو یہ تو ہو گیا کہ فیل اور فائل سے اگر جملہ پورا ہو جائے تو اس کو فیل لازم کہتے ہیں اور اس کے عموماً دو ہی جز ہوتے ہیں فیل اور فائل فیل اور فائل اس کو فیل لازم کہتے ہیں علم ناحف کی اسطلح میں فائل اس قسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے فیل مذکور ہو اس کو فیل کہتے ہیں وہ اس ذات کے بارے میں بتائے جس نے فیل انجام دیا ہو جس نے جو کام کی جیسے ذرب آپ دیکھئے اب یہاں پر جلہ سا زیدن زید بیٹھا تو بیٹھنے کا عمل کس نے کیا زیدنے تو اس کو فائل کہیں گے اکالا زیدن زیدنے کھانا کھایا تو اب کھانے کا عمل کس نے کیا تو جو بھی کوئی عمل کرے گا مثلا آپ پڑھتے ہیں اس وقت آپ آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو اب سننے کا عمل کون کر رہا ہے آپ کر رہے ہیں آپ کا جو بھی نام ہے مثلا آپ کا نام بکر ہے آپ کا نام عثمان ہے کوئی بھی نام ہے تو عثمان ویڈیو سن رہا ہے تو سننے کا یہ عمل کون کر رہا ہے عثمان کر رہا ہے تو آپ فائل ہو گئے عمر کھانا کھا رہا ہے تو عمر فائل ہو گیا تو فائل اس عسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے فیل مذکور ہو اور وہ اس ذات کے بارے میں بتایا جس نے فیل انجام دیا ہو اب یہاں دیکھیں زید اس سے پہلے فیل ہے اور یہ فیل اسی نے سر انجام دیا ہے تو عربی کا قیدہ یہ ہے کہ فیل پہلے آتا ہے فائل بعد میں ذکر ہوتا ہے جبکہ اردو میں فائل کو ہم پہلے ذکر کرتے ہیں اور فیل بعد میں آتا ہے جیسے زید بیٹھا تو بہرحال یہ ہے کہ کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں اور جو جملہ فیل اور فائل سے مکمل ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں جی جملہ فیلیا خبریاں بھی کہتے ہیں اور اسے فیل لازم کہتے ہیں وہ فیل جو ہوتا ہے اس کو فیل لازم کہتے ہیں اس کے بھی انشاءاللہ آگئے افعال کو کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے اس طرح اب آپ یہاں اوپر دیکھیں کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں چھے جملے لکھے ہوئے ہیں وقف السور اور اسی طرح اگر آپ یہاں غور کریں گے تو تو یہ اسی طرح آپ یہاں دیکھیں گے یہ جملے لکھے ہوئے ہیں اور ان تمام کے متعلق مکمل تفصیل آپ کے اسی کتاب میں چند صفحات آگے صفحہ نور اٹھاسی پہ غور کریں گے تو یہاں پر اس کے الکلمات جدیدہ کے تحت تینوں لکھے ہوئے ہیں عربی اردو اور انگریزی میں لکھا ہوئے جیسا کہ پہلا لفظ کیا تھا سور السور بیل کو کہتے ہیں آکس بیل تو عربی میں اس کو کہا کہتے ہیں السور تو اب اس میں انہوں نے کہا وقفہ وقفہ وقوف سے ہے کھڑا ہونا تو ابھی وہاں جو وقفہ لکھا ہوا ہے دیکھیں وقف السور تو وقفہ کا مانا اگر آپ کو نہیں ملے گا تو انشاءاللہ میں بتا دوں گا وقف السور بیل کھڑا ہوا یہ نصارہ جیسے وزن تھا تینوں پر زبر ہے فیل ماضی ہے واحد مذکر غائب کسیگہ ہے اور یہ سور فائل ہے اب دیکھیں اس میں مفہول بی کی ضرورت نہیں ہے کھڑا ہونا اس میں صرف اسی بات سے ہی جملہ مکمل ہو جاتا ہے اور سننے والے کو بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بیل کھڑا ہے بیل کھڑا ہوا تو اب یہاں دیکھئے کہ اس سے بات سننے والے کو مکمل سمجھ آ گئی اور مفہول بی کی ضرورت پیش نہیں آئی تو بلکل اسی طرح یہ بکیا جملے بھی ہیں تو یہ آپ کو یہ کام دیا جا رہا ہے کہ یہ جملے آپ وہاں سے ان کا ترجمہ دیکھیں گے جہاں پر الکلمات جن کا ذکر کیا ہے اور ان جملوں کا ترجمہ کریں گے اگر یہ جملے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ جو کل کی ویڈیو آپ کو بیج جائے گے جو اگلا سبق پیجا جائے گا اس میں انشاءاللہ پہلے یہ جملے حال کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے جو فائل کے حکمات ہیں وہ پڑھیں گے تو آج ہم نے اس سبق میں ایک چیز یہ سیکھی کہ فیل لازم کسے کہتے ہیں اور فیل متعادی کسے کہتے ہیں جس جو جملہ فیل اور فائل سے پورا ہو جائے وہ فیل لازم ہے جس میں مفہول بی کی بھی ضرورت پڑے وہ متعادی ہے آج جو ہم نے مثال پڑی وہ صرف فیل لازم کی پڑی ہے آگے اس میں مثالیں آ رہی ہیں جس میں مفہول بی کی بھی ضرورت ہے تو لیکن آپ اس کو آپ حل کریں گے اس کو سمجھیں گے اور یہاں سے آپ کلمات و جزیدہ سے اس کو حل کریں گے پھر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں اس کو سمجھانے کے بعد ان کا ترجمہ اور مطلب کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آگے چلیں گے مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بات سمجھا گئی ہوگی الکلمات و جزیدہ میں تمام کلمات لکھے ہوئے ہیں جو افعال ہیں ان افعال میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بھی مصدری معنی لکھے ہوئے ہیں جیسے یہاں دیکھیں گے جیسے یربہ حاصل کرتا ہے یہ فیلمزارے ہے تو اسی طرح وہاں پر یہ لفظ آئیں گے اصورو بیر الاسطغالو مصروح ہونا لیکن جو اس کا ماضی کا سیئے بنے گا وہ بنے گا اشتغالو اب یہاں پر دیکھیں جیسے اشتغالو العاملو تو اس طریقے سے آپ سارے آپ اسی طرح سارے جملوں کا مطلب خود نکالیں گے العاملو مزدور مزدور مشغول ہوا تو یہ بھی فیل لازم ہے تو بقیہ جملے بھی آپ اسی طرح مکمل کریں گے مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھا گئی ہوگی جو بات سمجھ نہیں آئے گی تو وہ آپ کے مجھ سے پوچھ لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ